السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں اج انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے ہوتے ہیں مذکرہ میں بتانا ہوتا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا ہے کچھ بھی عربی میں لکھنا ہوتا ہے تو آج میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ میں جو ہے ایک عربی کا اخبار پڑھ رہا تھا ایک عربی اخبار پڑھ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا کیا لاؤں گا ماضی استمرار لاؤں گا تو کنتو میں قرآئے قرآئے پڑھنا کنتو اقرآئے میں پڑھ رہا تھا مطالعہ کر رہا تھا اطالعہ بھی لاسکتا ہے آپ کنتو اطالعہ میں مطالعہ کر رہا تھا دونوں لاسکتے ہیں میں یہاں پر اقرآئے کر دیتا ہوں کنتو اقرآئے میں پڑھ رہا تھا ایک عربی اخبار ایک نکرہ لاؤں گا نکرہ ہے نا عربی اخبار محسوس صفت ہوا یا پھر عربی کا اخبار مضاف مضاف لے ہوا دونوں لا سکتے ہیں تو محسوس صفت لاتا ہوں میں عربی اخبار پڑھ رہا تھا تو جریدہ بولتے ہیں اخبار کو جریدہ اب یہ مفہول بنا گا قرآ یا قرآ کا ہے نا کیونکہ اقرآ میں جو آنہ ضمیر ہو گئی وہ فائل ہو گئی اور قرآ فیل تو فیل فائل ہو گیا مفہول چاہیے گا تو جریدہ تن ایک اخبار اس کی صفت لاؤں گا عربیتن ایک عربی اخبار مضاف مضاف لے لاؤں گا تو میں کیا کہوں گا جریدہ تل سوری جریدہ تل عربیتی اسے کہوں گا عربی کا اخبار مضاف مضاف لے لیکن محسوس صفت یہاں پر میں یوز کروں گا جریدہ تل عربی ایک اخبار پڑھ رہا تھا آگے مجھے کہنا ہے کہ اسی دوران مجھے نیند آگئی یا پڑھتے پڑھتے اخبار پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آگئی مطالعہ کرتے کرتے مجھے نیند آگئی نیند آگئی تھی تو اس بات کو یہ عربی میں کیسے کہیں گے کہ کوئی کام کرتے کرتے کچھ ہو جانا پڑھتے پڑھتے نیند آگئی تو میں کیسے کہوں گا اس کے لئے عربی میں آپ یوز کریں گے کہ بینما اسی درمیان بینما اطالعو اسی درمیان میں مطالعہ کر رہا تھا ہے نا تو بینما اطالع اس کے بعد از کا یوز کریں گے از اچانک سے اچانک مجھے نیند آگئی نیند آنے کے لئے بولتا ہے غلبہ یا غلبہ غالب آجانا غلبہ کو ایک مفہول چاہیے گا جس کو نیند آئے گی تو مجھے نیند آئے تو ضمیر لیا ہوں گا غلبہ نہیں اور نیند نیند کے لئے ان نوم تو از غلبہ غلبہ غالبہ آگئی نیند مجھ پر کیا نیند آگئی نیند النوم از غلبہ نیند نوم اچانک نیند مجھ پر غالب آگئی اچانک نیند آگئی اس کو دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں از اچانک غلبت نیند عینی عینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ میرے آنکھ مجھ پر غالب آگئی تب بھی بات وہی ہے کہ ہاں میں سو گیا غلبہ نیند نوم بھی کر سکتے ہیں اور غلبتنی عینی بھی کر سکتے ہیں مجھ پر میری آنکھ غالب آ گئی پھر مجھے کہنا ہے کہ پھر میں سو کر اٹھا تو سممہ پھر سو کر اٹھنا دیکھیں سممہ یوز کریں گے سممہ مطلب تب آتا ہے تب یوز کر دی جب ایک ٹائم کے بعد دوسرا کام ہوا ہو فوراں کوئی کام ہوا تو سممہ نہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے تاخیر کا مفہوم ہوتا ہے اس میں تو سممہ پھر پھر کیا ہوا پھر میں نیند سے بیدار ہوا تو اس طریقہ کا ورڈ آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ سب کو بتا ہے تو میں ٹکا سالہ کر لگتا ہے سممہ قم تو پھر میں کھڑا ہو گیا کامہ یا قمو سے کمت میں کھڑا ہوگا ہے کس سے نیند سے سممہ قمت من النومی پھر میں نیند سے کھڑا ہو گیا کب کھڑا ہوا میں نیند سے مجھے بتانا ہے کہ دو گھنٹے بعد میں کھڑا ہوا نیند سے دو گھنٹے بعد میں کھڑا ہوا تو بعدہ دو ساع dialect دو گھنٹے بعد بعدہ ہمارا یہ مفور فی بن جائے گا مفولفی یعنی ظرف ہے تو مفولفی بن جائے گا ظرف زمان ہے مضاف بن کی یوز ہوتا ہے تو آگے والا جو ہوگا وہ مضافلے ہوگا تو مضافلے ہے تو مجرور ہوگا تو مجرور بھی ہے دیکھیں مجرور ہے نون پر زیر ہے نہیں یہ غلط ہے نون پر زیر ہونا یہ مجرور ہونے کی علامت نہیں ہے بھئی تصنیہ کے نون پر تو زیر ہی رہے گا چاہے وہ حالت رفع میں بھی ہو اسے ساعتانی ولدانی جاء الولدانی کہیں گے آپ جب بھی کہیں گے جاء الولدانی کہو گے نا ولدانو تھوڑا ہی کر دے گو ولدانو تو ولدانی نون پر تو زیری رہے گا تو پیش جو تو ہے نون پر زیر ہونا اس بات کے علامت تھوڑا ہی کے زیر ہے بلکہ یہاں پر ولدان فائل بننا ہے تو فائل کی جو علامت ہے پیش کے علامت یہ علف دے رہا ہے علف بتا رہا ہے کہ پیش ہے سمجھ رہے ہو تو علف کی جگہ اگر یا کر دیں گے والدین کر دیں گے تو یہ یا بتائے گی کہ یہاں پر زیر ہے یا زبر ہے سمجھ رہا ہو تو اسی طرح ساعتین میں یہ یا بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہے زیر ہے زیر کیوں ہے کیونکہ مضافل ہے تو نون پر زیر یہ اس بات کیا لامت نہیں ہے کہ اس پر زیر ہے تو یہ تو تسلیہ کا نون ہے وہ تو ہمیشہ زیری رہے گا ٹھیک ہے سم مقمتو من النوم بعد ساعتین پھر میں دو گھنٹے بعد جو ہے نین سے بیدار ہوا اب مجھے کہنا ہے کہ اور نماز چھوٹ گئی تھی اور مجھ سے زور کی نماز چھوٹ گئی تھی مطلب سوتے سوتے زور کی نماز چھوٹ گئی تھی تو نماز چھوٹٹنے کے لئے کیا بولتا ہیں وہ اور فاتح یا فوت ہو آیا چھوٹ جانا جس سے چھوٹی ہو اس کو مفہول بناتا ہے تو مجھ سے چھوٹی تو میں ضمیر لاؤں گا تو کیا چھوٹی نماز تو فات común نماز چھوٹ گئی ہے نا فات sala wash ہو گیا نا نماز چھوٹ گئی مجھ سے چھوٹ گئی تو ضمیر میں یہاں پر تھوڑے لگاؤں گا اس کے بعد اسم کے بعد ضمیر تو فیل کے ساتھ لگتی ہے تو فیل کے ساتھ لگاؤں میں فاتت اب یہ فاتت تھا نا سلمہ تو فاتتی اتا پر تو زیر میں نے آگے ملانے کے لئے لگایا تھا تو اب زیر اٹھ جائے گا فاتت اب نی زمیر یہاں لگ جائے گی فاتت نی مجھ سے چھوٹ گئی نماز چھوٹ گئی یہ تو نورمل فائل ہوگی نماز چھوٹ گئی اب زہر کی نماز مضاف مضافلے بنانے کے لئے مجھے اس پر سے لفلام ہٹانا پڑے گا یہاں سے کیونکہ مضاف بناو گا تو لفلام نہیں چاہیے گا نا تو سلاتو آگے مضافلے لکھ دوں گا سلاتو زہری مجھ سے زہر کی نماز چھوٹ گئی تھی سمجھ رہا ہے زہری یہ ممارہ مضافلے بن جائے گا مجھ سے زہر کی نماز چھوٹ گئی تھی مجھ آگے کہنا اسی میں کی پھر میں اس کو پڑھ لیا پھر میں نے اس کو کھانا کھانا کے بعد پڑھ لیا پہلے کھانا کا ہے پھر میں نے نماز پڑھ لی تو سممہ پھر پڑھنے کے لئے اب کرایا کرو نہیں یوز کرو بھائی پڑھنے کے لئے سمجھ رہا ہو سلہ یوز کرتا جو یہ کر سکتے ہو لیکن یہاں پر اچھا بڑی یوز کرتا ہے قضا یقضی قضا کرنا پھر میں نے اس کی قضا کیا اس کو پڑھا بعد میں پڑھا تو سممہ سلیتو آگے کیونکہ قضا تو نہیں کے بعد تو بادت تامی بادت تامی کھانے کے بعد پڑھ لیا تام میں وہ مزہ نہیں آئے گا تام میں کیونکہ تام نورمل کوئی بھی کھانا ہو جاتا ہے بھائی دو پیر کے کھانے کے بعد پڑھا ہے تو غدا کا وڈیوز کر لو نا غدا غدا دو پیر کے کھانے کو بولتے ہیں تو بادل غدا ہی ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں دو پیر کے کھانے کے بعد میں نے اس کو پھر پڑھ لیا تو اس طرح آپ جو ہے عربی بنائیے خوب بنائیے چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں یہ مجھے بھیج ہے انشاءاللہ مجھے یہاں پر آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یہاں پر میں پر نمبر لگ سکتا ہوں اس نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں مجھے سیون تھیری فائیو ون زیرو تھیری فور نبل تھیری ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ